بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آئی ہوپ آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب آج کے ویلاغ میں مجھے تھوڑا پہت آپ لوگ کے ساتھ گروسی شیئر کرنی ہے اور عید کے بعد کی نورمل روٹین اپنی شیئر کرنی ہے کیونکہ رمضان کی تو سبی کی اور موسٹ روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے رمضان میں سہری میں اٹھنا پھر عبادت کرنا ایکسٹر پھر افتار کی پر پرپ کرنا اور مطلب ایک ڈیفرنٹ روٹین ہوتی ہے اور پھر اس کی جیسے رمضان ختم ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ روٹین آ جاتی ہے عید کے بعد کی تینوں ٹائم کا کھانا پکنا کھانا کھانا تو ایک الگ طرح کی روٹین ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ ہر طرح کی روٹین میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے کیونکہ عید کے بعد اسکولز جو ہے اوپن ہو چکے تھے کچھ اسکولز میں پیپر سو رہے تھے کچھ اسکولز میں جو ہے نورمر کلاسی دیو سیشن سٹارٹ ہو چکا تھا تو جو ہے اس کے لئے میں تھوڑے سی گروسری کرنے گئی تھی بسکیر وغیرہ اور چوکلیٹ وغیرہ جو اسکول لنچ باؤس کے لئے بیسٹ رہتے ہیں تھوڑا ایزی بھی رہتا ہے دینے میں تو وہ میں لینے گئی تھی اور یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں گروسری کرنے سپر اسٹور وغیرہ تو پھر ہماری تو یہ عادتی ہے سب ہی کی ہوگی کہ تھوڑا سا ایکسٹر بھی گھوم لیتے ہیں ایکسٹر چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو کروکری سیکشن جو ہوتا ہے وہ میرا جو ہے فیوریٹ سیکشن ہوتا ہے یہاں میں ضرور آتی ہوں بھلے مجھے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو لیکن میں ایک وزر ضرور کرتی ہوں اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت یہ پلیٹ ہے یہ ایکچولی پلاسٹک کی ہے لیکن یہ خوبصورت لگ رہی تھی زیادہ شائن کر رہی تھی ایسا لگتا ہے گلاس کی ہے یہ تو بس لینا تو ایسا کچھ نہیں تھا میری بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی چیزیں بھائے کروں جو میرے یوز میں ہوں اور جس کے مجھے نیڈ ہو ایسی مطلب لینے کا تو خیر سب ہی دل چاہتا ہے اچھی بھی سب ہی لگتی ہے لیکن اس طرح اگر ہم لوگ سب کچھ لینے لگے تو پرابلم ہو جائے گی تو جو چیزیں مجھے مطلب نیڈ ہوتی ہیں جس چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں کوشش کرتے ہوں وہ میں لوں آج کے ویلاغ میں جو ہے مجھے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ سی بہت ہی انٹرسٹنگ سی اور ہیلتی ریسیپی شیئر کرنی ہے تو آج کا ویلاغ پورا ضرور دیکھئے گا مس نہیں کیجئے گا کیونکہ جو ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے بونز کے لیے سپیشلی بہت ہی اچھی ریسیپی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کرتی چلوں آپ لوگ کے ساتھ جو آج کی ویڈیو میں نیو آئے ہیں میری چینل کو پلیل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ اس کے ہم لوگ کے بہت زیادہ حصہ روات ہوتی ہے اچھا یہاں میں آگئی تھی جولی سیکشن کی طرف اور جولی تھی خوبصورت حسین تھی یہاں پر اور یہ والے ایرنگ سے مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو مطلب ویڈنگ وغیرہ کے لیے جو ہے پارٹی فنکشن کے لیے بیسٹ ہیں یہ ایرنگز ہر طرح کی جولی یہاں پر ایویلیبل ہے مطلب انٹیک بھی ہے اور ریگولر بیسٹ پر جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ بھی ہے ہر طرح کی جولی ہے رنگز بھی ہیں اچھا شال وغیرہ بھی تھی یہاں پر جیسے اجرک کی شال ہوتی ہے اور سندھی شال ہوتی ہے اس طرح کی لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس کا فیبرک دورا سا موٹر لگا مطلب سردیوں میں جو ہمیں شال لیتے ہیں اس طرح کا مجھے اس کا فیبرک لگا تو خیر بس دیکھنی تھی مجھے اور جو ہے لینا تو ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ دور سے ہی خوب چمک رہا تھا جو ہے تو میں نے کہا قریب آ کے دیکھتے ہوں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر تو یہ شال ہیں یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ونٹر ویدر کی شال تھی ہیں کیونکہ چھونے پینا تھوڑا سا کپڑا گرم لگ رہا تھا مجھے اچھا آج جو ریسی بھی مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے سوہجنے کی پھلی اس کا میں جو ہے گریوی بناتی ہوں میں آلو میں بناتی ہوں تو اس کو ضرور رائے کیجئے کہ اس کو میں نے کیا کیا سوہجنے کی پھلی کو پہلے اچھے سے واش کر لیا اور اس کی سائر میں وینس ہوتی ہیں میں نے ریموف کر دی اور اس کو جیسے بھندی ہم کٹ کرتے ہیں بھندی کے سالن بناتے ہیں اس فارم میں اس کو کٹ کر لیا اور ساتھ میں آلووں کو بھی واش کر کے اچھے سے کٹ کر لیا آلووں کی شیپ آپ کوئی سی بھی دے سکتے ہیں کیوبز کی فارم میں دے دیں وہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے اچھا مجھے مسالہ بنا رہا ہے مسالہ بنانے کے لیے میں نے زیرہ لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ہلدی پاورڈر لیا ہے ساتھ ساتھ میں نے کیا لیا ہے انین کو irregular شیپ میں کٹ کر لیا ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے بلیک پیپر اور کلونجی یہ مسالہ لیا ہے میں نے اور یہ تینوں مسالہ جو ہے جو زیرہ ہے ریڈ چلی پاورڈر ہے ہلدی پاورڈر ہے اس کو میں نے انین میں جو ہے مکس کر دیا ہم میں اس کو پیسٹ کے فارم میں بنا لوں گی اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی کیونکہ اسی کا جو ہے گریوی بنے گی تو پہلے تو یہ لوگ جو ہے یہ والا سالن ضرور کھاتے تھے اپنی جو ہے مطلب منیو میں ایڈ کرتے تھے بچوں کو بھی کھلاتے تھے لیکن آج کل جو ہے موسٹلی پیپل اس سے میں خاصے اویر نہیں ہیں نہیں کھاتے لیکن جو ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی ضرور کھائیں اپنی ڈائیٹ پہ انکلور کریں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بونز کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے یہ اور جن کے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جوائنڈز میں پین ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے یہ اور یہاں جو ہے میں نے جو جو آپ لوگ کے ساتھ سپائسز شیئر کیے تھے اس کو میں نے پیسٹ کی فارم میں بنا لیا اس کو گرائنڈ کر لیا اچھے سے تو موٹا موٹا آپ کو گرائنڈ نہیں کرنا پیسٹ کی فارم میں لے کے آنا ہے اچھا گرائنڈنگ کے طور پر میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی ایٹ کر دیئے تھے کیونکہ ٹیمارٹر بھی ایٹ کرنا ضروری ہے وہ میں نے ایکچلی شو نہیں کر سکی لیکن جب میں نے اس کو گرائنڈ کیا تو اس میں میں نے ٹیمارٹر بھی ایٹ کر لیا تھے کٹ کر کے اب یہاں کیا کرنا ہے یہاں میں نے یہ جو برطن ہے جو میں نے تھوڑا سا آئل لیا آئل لینے کے بعد جو ہے تھوڑا سا آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس میں میتھی دانا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور زیرہ ڈالنا ہے میتھی دانا اور زیرہ جب اچھے سے فریور دینے لگے اپنا آئل میں تو پھر جو ہے میں نے ایٹ کر دینی ہے یہ سواجنے کی پھیلی جو میں نے آرڈی کٹ کر کے رکھی ہوئے اس کو ایٹ کر دینی ہے اور ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے کہ جیسے فرائے نہیں کرتے ہیں ہم کوئی چیز اس طرح تو جیسی یہ فرائے ہوگی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس کو مجھے نکال دینا ہے یہ میں نکال دوں گی ایک الگ سی ڈش میں اور پھر جب نکال دوں گی تو یہ جو آئل بچے گا نا برطن میں تو اسی آئل میں مجھے یہ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد جو میں نے گرینڈ کیا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ میں نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے بس سواجنے کی پھلی بھی میں نے وہاں پر ایٹ کر دی اور اب جو ہے اس کو یہ ایکچولی جو میں نے چکن آپ لوگ کو ایک کلپ میں شیئر کیا ہے تو میں نے اس کی کڑائی بھی بنائی ہے تو یہ سواجنے کی پھلی اور آلو کی ریوی یہ میری پکے تیار ہے یہ بلکل ڈن ہو چکی ہے تو جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو آپ اسی ٹائم میں سواجنے کی پھلی اور آلو بھی ایٹ کر دیں اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گننے کے لئے چھوڑ دیں پھر لاسٹ میں جو ہے ہرہ دھنیا اگر چاہیں تو ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں اور یہ سارن آپ کا زبردست ہیلتی تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں